اندر کی قوتوں میں ایک قوت ہے خوف، ڈرنا ایک قوت ہے محبت، محبت کرنا تو یہ جو خوف ہے، خوف اس کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے اگر اس کو بے لگام چھوڑ دوگے جس سے نہیں ڈرنا اس سے بہت زیادہ ڈرے گا جس سے ڈرنا ہے اس سے بلکل بھی نہیں ڈرے گا جیسے بچہ جو ہے نا بچہ آپ چھوٹا بچہ جو نہ سمجھ ہوتا ہے اس کے سامنے شیر لا کے بٹھا دو این ممکن ہے وہ نہ ڈرے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ وہ نہ ڈرے اور آپ اس کے سامنے ایک ممبتی رکھ دو یا کوئی ڈراؤنی سی چیز لا کے رکھ دو ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے جانوروں میں یہ آٹومیٹک ہے مرحی کا ایک دن کا چوزہ ہوگا بلکل کو دیکھ کے ڈرے گا بچہ بلکل کو دیکھ کے نہیں ڈرے گا جب وہ دیکھے تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا سمجھ دار پھر ڈرنا شروع کرے گا ورنہ نہیں ڈرتا وہ حالکہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو ہماری چھوٹی بچی ہے اس کو بلکل نہیں پتا تھا بلکل بھی مار سکتی ہے اس نے بلکل کو اٹھا کے ایسے یوں یوں کر کے ہم نے کہا بھائی وہ بلکل بھی گھنی بن کے نا بڑے عنام سے ہم نے کہا بلکل بلکل کر رہی ہے ورنہ ہم یہ پنگا بلکل سے نہیں لے سکتے تو بلکل نے سمجھیا کہ چاہتی یہ مجھے جھولے دل آ رہی ہے لیکن ماباپ بچاتے ہیں نا بھائی مار دے گی پنجا بنجد گصہ آ گیا بچوں کو نہیں ہوش ہوتا تو خوب سمجھ لیں اندر کا خوف کس سے کتنا ہو اس کو لگام دینے کی اگر یہ بھی آپ مینٹین نہیں رکھتے ہو یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے کس سے زیادہ ڈرنا ہے اور کس سے کم ڈرنا ہے تو سب سے زیادہ شریعت نے بتایا کہ ڈرنا کس سے ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے اتنا نہیں کہ خوف مسلط ہو جائے اللہم مقسم لنا من خشیتی کا ما تحولو بھی بیننا و بین معصیتک اے اللہ ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے جو گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے بس اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے ایک خاتون نے مجھے واتس ایپ پہ آڈیو بھیجی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں تصوف کے فلانی منزل پر ہوں تو میں کوئی بزرگ تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے تصوف کی یہ والی منزل تک پہنچا دے پتہ نہیں ستروی منزل یا سولوی منزل سمجھ رہے ہیں بات کو اور وہ کیفیات نہیں بن پا رہی ہیں اور وہ نہیں ہو رہا وغیرہ 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 کوئی بزرگ چاہیے مارکٹ میں ایسے بزرگ ان کے بقول شارٹ چل لیں یہ تو میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں انہوں نے یہ شارٹ پارٹ کلب استعمال لی کیا شادی شدہ خاتون ہیں شوہر ہیں بچے ہیں تو مجھے میں مطمئن نہیں ہو پا رہی میں چاہ رہی ہوں کہ یہ والی منزل اور پھر یہ تصوف میں پھر وہ جو بتری کون کون سی تصوف کی استعلاحات میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا آپ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہو ہاں جی اللہ کو راضی کریں میں نے کہا پانچ چیم نماز پڑھیں اللہ توفیق دے رات کو تحجد پڑھ لیں چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے سامنے لمبی دعا مانگنے کا معمول بنا لیں گریبی بھی ہے تحجد گریبی ہے اور زیادہ نیک بننا ہے صبح و شام کی تسبیحات سمجھیں فجر کے بعد سو دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ دروش شریف استعفار اور شام کو بھی اور اپنے میاں کی شکر گزار بنیں بچوں کی تربیت کی فکر کریں اتنا صحت کے لیے بولو کافی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھنا بند کر دیں ورنہ آپ کی کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے گی آؤٹ ہو جائے گی میں تصوف کا منکر نہیں ہوں صوفیہ کرام جو پہلے مجاہدے کرواتے تھے اس کا مقصد بھی یہی تھا یہی تھا یہ چیزیں جب آدمی کتابیں پڑھ کے کرنا شروع کرتا ہے یا ایسے لوگوں سے مجھے در تھا کیونکہ ایسا بزرگ نہ ملیا ان کو کہیں وہ ان کو ایسے وظیفے بتا کے پتہ نہیں کون سی مزل پہ پہنچا دے وہ بھائی اپنے حدیث میں آتا ہے عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شہر اس سے خوش نہیں ہے اپنے گھر کو فوکس کرو اللہ کی یہ عبادت کافی ہے اور عورتیں تو ویسے بھی دماغی طور پر کمزور ہوتی ان پر زیادہ آپ بوش جالیں گے تو وہ تو بالکل شیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی تو حدیث میں آتا ہے اللہ سے اتنا خوف مانگ اور میں نے کہا اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم مقسم لنا من خشیتی کا ما تحولو بھی بیننا و بین معصیتک اے اللہ اتنا خوف چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ آج اتنا خوف بھی نہیں ہے اور جس میں ہے وہ وہمی بن جاتا ہے اس خوف کو بھی اعتدال پر لانے کی ضرورت یہ ساری چیزیں نا انسان کے دماغ کو مینٹین رکھنے کے لیے جیسے گاڑی کے سرویس ہوتی ہے آئیل چیک کیا جاتا ہے بائیکوں کے سرویس ہوتی ہے ٹیننگ ہوتی ہے اسی طرح انسان کی بھی سرویس اور ٹیننگ کی ضرورت ہے اس میں خوف اتنا ہے یا نہیں ہے یہ بزرگ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں کرتے اب دیکھو ان ڈاکٹر نے شوہر سے طلاق کا مشورہ دے دیا کیا مطلب اللہ کا خوف پیدا ہونا یہ چاہیے اس عورت کو کہو کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر یہ جو تم ناشگری کر رہی ہو نا شوہر اگر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے اور عورت اس سے خلا مانگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی تو خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ خوف تمام خوفوں پہ مسلط ہو اور اگر یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گئی ہے لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نظر آئے گا اس وقت خوف کا فائدہ نہیں ہوگا تو محبت کتنی پیدا کرنی ہے خوف کتنا پیدا کرنی ہے لالچ کتنی پیدا کرنی ہے حرص کتنی پیدا کرنی ہے تمہ کتنی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس میں اعتدال کیا ہے کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے یہ ٹاپک ابھی بہت زیادہ باقی ہے تو پھر موقع ملا اگلے ہفتے اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے کہ یہ تمام چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں اور کیسے اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں خوف پیدا کیسے ہوگا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے محبت کیسے پیدا ہوگی خوف کیسے پیدا ہوگا کس سے محبت کرنی ہے کتنی کرنی ہے یہ تمام چیزوں میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک یہ ساری چیزیں اعتدال پہ نہیں آتی انسان کو سکون کبھی بھی نہیں وہ اندر سے بگڑا ہوا ہوتا ہے جب بگڑا ہوا ہے تو جیسے اوپر سے بگڑے ہوا ہوتا تو سکون ملتا ہے آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو آپ کی گھٹنے میں تکلیف ہو آپ کی شگر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے تو سکون میں ہو گئے تو ایسے ہی میرے بھائی اندر کا انسان اگر اوپر نیچے کلابازیاں کھا رہے اور اس کی اندر کی قوتیں ان میں اعتدال نہیں ہے تو اندر کا انسان بھی انسان کا بچہ نہیں بن سکتا اور اس کو سکون نہیں بلکہ زیادہ بے سکون ہوگا وہ اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا